موسیقی ہر قسم کی حمد و سنہ اللہ رب العالمین کے لئے ہے اور بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس کے بعد جو زندگی ہم گزار رہے ہیں گھڑی کی شوئیوں کی ٹک ٹک سے لے کر دن اور رات کی تبدیلی یا ماہ و سال کا بدلنا یہ سارا عرصہ یہ زمانہ یہ وقت ہے اور یہ جو وقت ٹائم جسے ہم گزار رہے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور دولت ہے یہ وقت ایک ایسی دولت ہے جو دنیا میں ہر انسان کو یکسا اور برابر ملی ہے وقت کی نعمت اور دولت ایسی ہے جس کے بارے میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ شکوا نہیں کر سکتا کہ مجھے تھوڑا وقت ملا اولاد شہت پیسہ اور بہت ساری نعمتیں ایسی ہو سکتی ہیں جس میں اگر کسی ایک بندے کا دوسرے بندے سے موازنہ کیا جائے تو کم ہی بیشی ہو کسی کے پاس پیسہ زیادہ کسی کے پاس کم کسی کے پاس اولاد کسی کی زیادہ کسی کی کم کسی کی نیک کسی کی بد کوئی بیمار کوئی صحت من لیکن اگر آپ دو افراد ایک جیسی عمر کے چالیس سال کے دو افراد آپس میں بیٹھے ہوں اور وہ اپنی نعمتوں کا موازنہ کریں دونوں کی جو نعمتوں کا جو موازنہ ہے اس میں فرق آ سکتا ہے سوائے وقت کے دو بندے ہیں دونوں کے عمر چالیس سال ہے دونوں میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تیرے سے تھوڑا وقت ملا ہے تو نے بھی چالیس سال گزارے ہیں میں نے بھی چالیس سال گزارے ہیں ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ تیرے پاس دولت میں مجھ سے زیادہ ہے تیری صحت مجھ سے بہتر ہے تیرا مقام مرتبہ تیری شہرت مجھ سے زیادہ ہے تیری اولاد مجھ سے اور نعمتیں فرق ہو سکتی ہیں لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی تجھے تو چالیس سال زیادہ عرصہ ملا ہے اور میرے چالیس سال کا عرصہ تھوڑا تھا تو گویا یہ جو وقت ہے یہ ایسی نعمت اور ایسی دولت ہے جو ہر بندے کو برابر ملی ہے پوری یقصہ ملی ہے اس نعمت کے بارے میں جیسے اللہ رب العالمین کے ہاں ہر نعمت کا سوال ہوگا جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ہر نعمت کا سوال ہوگا اور بڑی بڑی نعمتیں تین ہی ہیں دولت ہے علم ہے صحت ہے اور وقت ہے ان چار نعمتوں کا جواب دیے بغیر بندہ قیمت والے دن اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکے گا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ نے فرمایا بندہ قیامت والے دن اپنی جگہ سے اس وقت تک قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک چار سوالوں کے جواب نہ دے لے علم جو تُو نے سیکھا اس کو کہاں لگایا پیسہ جو تُو نے کمایا اس کو کہاں لگایا اپنی صحت اس کو کہاں خرج کیا اور پھر اپنی ساری کے ساری زندگی اپنا وقت اپنی عمر اس کو کہاں خرج کیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قسمیں اٹھائیں مختلف چیزوں کی تیسوہ پارہ آخری آخری صورتیں سب سے زیادہ ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں وَالْفَجْرِ وَالْفَجْرِ وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَا وَالْنَهَارِ اِذَا تَجَلَّا یہ ساری قسمیں کس چیز کی ہیں وقت کی نا یہ دن اور رات یہ وقت ہی ہوتے ہیں فجر وقت ہوتا ہے چاشت وقت ہوتا ہے اللہ نے کہا فجر کی قسم ہے دس راتوں کی قسم ہے دن کی قسم ہے رات کی قسم ہے چاشت کے وقت کی قسم ہے وَالْعَسْرِ زمانے کی قسم ہے گھڑی کی ٹک ٹک کی قسم ہر گزرتے لمحے کی قسم اللہ قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں کسی بات کی اہمیت بتانے کے لیے کسی بات کو اس کا مقام مرتبہ اس کی اہمیت وقت سمجھانی ہو تو اللہ تعالی قسم اٹھاتے ہیں ان ساری چیزوں کے اللہ نے قسم اٹھا کے بتایا کہ یہ دن رات یہ صبح شام رات کا وقت چاشت کا وقت شام کا وقت سورج تلو ہونے کا سورج غروب ہونے کا یہ سارے قیمتی ترین وقت ہیں راتیں قیمتی ہیں دن قیمتی ہیں بندہ مومن کا ہر ہر لمحہ قیمتی ہے وَالْعَسْرِ سارے کا سارا زمانہ قیمتی ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ جس نے اس وقت ہی قدر نہیں کی وہ خسارے میں ہے وقت کی مثال کسی سے دی گئی ہے دھوپ میں پڑی ہوئی برف پگل جائے گی جتنی جلدی جتنا مؤثر اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے اٹھا لیں نہیں تو برف کا کام تو پگل ہی جانا ہے وقت ہے اس نے وقت سے فائدہ اٹھا لے گا اتنا وقت اس کے لئے فائدہ مند ہم اپنے بچپن سے جب ہم لکھنا بولنا تعلیمی سفر اپنے شروع کرتے ہیں اردو ہو انگریزی ہو بچوں کو سکولوں کے اندر مضامین لکھوائے جاتے ہیں ایسے لکھے جاتے ہیں وقت کی پبندی وقت کی اہمیت شروع تعلیم کے سفر میں شروع آغاز سے ہمارے سکول اور کالیجز کی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے بڑی بڑی جگہ بڑے خوبصورت جملے لکھے ہوتے ہیں لیکن عملی طور پر بحسیت قوم اور بحسیت معاشرہ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں حقیقت یہی ہے وقت کے معاملے میں وقت کی نعمت کا احساس کرنے میں ہم بہت زیادہ سستی اور کتائی کا شکار بندہ مومن کے لئے اللہ رب العالمین نے وقت کی اہمیت کو کس قدر خوبصورت انداز میں خوبصورت پیرائے میں بھر بھر بیان کیا کہا یقلب اللہ 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 جو رات آتی دین آتا ہے یہ مزاق اللہ تعالی جو دین اور رات کو بدلتا ہے آنکھیں کان رکھنے والوں دیکھنے سننے والوں اس میں تمہارے لئے نشانی ہیں دن اور رات کی تبدیلی میں اقل مندوں کے لئے آیات ہیں کیا آیات ہیں یہ وقت گزر رہا ہے اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر پورا چیک اینڈ بیلس گھات لگائی ہوئی ہے موت زندگی لمحہ لمحہ گھٹ رہی ہے ہمارے یہاں کلچر کیا رواج پا رہا ہے سوچ کیا پروان چڑھ رہی ہے ہر گھٹتے وقت کے ساتھ خوشی منائی جاتی ہے حالانکہ ہمارا دین ہمارا اخلاق اور ہماری عقل وہ کیا سکھاتی ہے کہ ہر گھٹتے وقت کے ساتھ غم منائی جائے کوئی بھی نعمت کوئی بھی دولت آپ کا پیسہ گھٹ جائے خوشی منائیں گے ایک بندے کے دس بیٹے ہیں ایک فود ہو یہ خوشی منائے گا ہر دولت کے گھٹنے کے ساتھ دکھ بڑھتا ہے ہر نعمت کے کم ہونے سے افسوس ہوتا اللہ نے مجھے جتنی زندگی دی اس زندگی میں سے ایک دن کم ہوا یا ایک سال کم ہوا ہونا کیا چاہیے افسوس ہونا چاہیے مجھے جتنا وقت ملا تھا اس میں سے میرے اتنے سال اتنے مہینے اتنے دن کم ہو گئے اور یہاں دلیل کیا ہے سال گرا برچ نیا سال خوشی ہوتی ہے نیا سال چاڑا خوشی کا موقع ہے سال گرا آگئی ہے خوشی کا موقع ہے خوشی کا موقع کس بندے کے لیے ہے کسی نے تو اس میں کوئی تیر مارا کوئی کمال کیا پچھلے سال کا اس نے محاسبہ کیا اپنے پچھلے سال کا اس نے پورا حساب لگایا اور نئے سال کے لیے بہتر تیاری کی تو پھر تو وہ کچھ جگہ خوشی منانے کا حل ہے لیکن اکل اس بات کو نہیں مانتی کہ ایک بندے کے پاس نعمت کم ہو رہی اور وہ خوش ہو رہا ہے بڑی خوشی منا رہا ہے کہ میری زندگی میں سے اتنا وقت اتنا عرصہ کم ہو گیا یہ ایک مجموعی طرز عمل ہے وقت کے بارے میں ہمارا ہم جو پیٹتے ہیں نا مولیوں کو لوگ آپ مولی لوگ تو آپ تو بس دین ہے یہ ضروری بات ہے اور میرے بھائیو بہت ساری باتوں کو اگر شریع اور دینی پیرائے میں اس پلڑے میں نہ بھی تولا جائے تو کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں کچھ تہذیبوں کے روئیے ہوتے ہیں اور کچھ انسانی معاشرے کی ضرورتیں ہوتی ہیں یہ جب کلچر پروان چڑھ جاتا ہے تو پھر یہ وقت بے قیمت ہو جاتا ہے وقت بے قدر ہو جاتا ہے چھوٹے بچے سے لے کر آپ ہمارے معاشرے کے بڑے بڑوں تک کو دیکھ لیں ہر بندہ کیا کر رہا ہے وقت کٹ رہا ہے وقت گزار رہا ہے بہت سارے نوجوان اور زندگی میں سب سے قیمتی سب سے بہترین وقت کون سا ہے جوانی کا ایک روایت میں ہے جو میں نے آپ پہلے روایت میں نے کی چار سوالوں کے جواب ایک روایت میں ان چار سوالوں کی ترتیب اس طرح سے ہے ساری عمر اور جوانی یہ جو پریمیم ٹائم ہے ساری زندگی کا جوانی کا اللہ اس کا سوال علیہ دا سے کرے گی ایک تو ساری عمر کا حساب دو اور اپنی جوانی کا حساب دو کہ وہ کہاں گزاری اور ہمارے نوجوانوں کے اکثر مشاغل کیا کر رہا ہے وہ ٹائم کلنگ یہ ٹائم ایک ایک ایسی چیز ہے جس کو کلنگ کٹنا مارنا پڑتا ہے میں ٹائم کٹ رہا ہوں کسی بزرگ سے پوچھ لو بس گزر رہی ہے یہ گزر جانا یہ کٹ جانا یہ مومن کا طرز عمل نہیں ہے میرے بھائیو صحابہ اکرام کی زندگی ہیں سیرت رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم جو کامل نمونہ اور مکمل عصوہ اور بہترین طریقہ اور عدایت ہیں ان کی زندگی ہم دیکھیں کتنی منظم کتنی مؤثر اور وقت سے کتنا بہترین فائدہ اٹھانے والے نبوت کا کتنا عرصہ ہے تئیس سال کا مدینہ کا کتنا عرصہ ہے دس سال کا اور آخری دس سالوں میں جو کریم کی نشاطات تھی جو سرگرمیاں تھی مدینہ کے اندر آخری دس سالوں میں اہاتہ نہیں انگر کیا جا سکتا کیوں وقت کی قدر و منظرت وقت کی اہمیت وقت کا پاس اور صحابہ اکرام عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہتے ہیں میں تو کسی ایسے شخص کے پاس سے گزروں جو وقت زائع کر رہا ہو مجھے اس سے نفرت ہو جاتی کوئی ایسا بندہ جو دنیا یا آخرت کے فائدے کا کوئی کام نہ کر رہا ہو میں دیکھوں کہ وہ فارق بیٹھا ہے مجھے اس بندے سے نفرت ہو جاتی ابو دردہ کہتے ہیں کہتے ہیں ابن آدم یہ تو دنوں کا ایک مجموعہ ہے بندہ کیا ہے زندگی کیا ہے دنوں کا مجموعہ جس نے جتنے دن زائع کر دی اتنا صحابہ اکرام کے بعد آپ تابعین کو لے لے اولیاء صوفیاء کو لے لے حسن بسری کہتے کہتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے انہیں درم و دینار سے زیادہ اپنے وقت کی فکر ہوتی تھی معروف کرخی ان کے پاس لوگ بیٹھے تھے لمبی گپ شپ کرتے وقت ضائع کیے جا رہے تھے انہوں نے کہا تم نے سمجھا ہے کہ سورج کو چلانے والا جو فرشتہ ہے وہ تھک گئے یعنی مراد ان کی کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لئے کہا کہ تم نے کیا سمجھا ہے کہ سورج کی چال کم ہو گئی ہے یا دن لمبے ہو گئے ہیں جو تم وقت ضائع کر رہے ہیں جب باقی ہر چیز اپنے وقت کے حساب سے چل رہی ہے سورج چل رہا ہے چاند اپنی منزلیں تیہ کر رہا ہے دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے تو تم کیوں بیلے بیٹھے ہو تم کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں اٹھ جو جانسے ایسے ایسے آئمہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے عبد الرحمان بن نبی حاتم بڑے معروف محدث ہیں کچھ انہوں سے پوچھا انہوں سے پوچھا بھئی آپ نے راویوں کے اوپر حدیث بیان کرنا راوی ہوتے ہیں ان کے حالات زندگی ان راویوں کی زندگیوں کے حالات لکھنے کے بارے میں انہوں نے دس جلدوں پر مفصل کتاب لکھی ہے الجیرہ و تعدیل تو کچھ انہوں سے سوال پوچھا کہا جی امام صاحب آپ کے پاس اتنا وقت کیسے آیا کہ آپ نے ایک ہزار سے زیادہ اجزاء پر مشتمل کتاب السندگ لکھی ایک ہزار سے زیادہ اجزاء اس کے جوزیں باب ہیں ایک ہزار زیادہ اور دس جلدوں پر مشتمل کتاب الجیرہ و تعدیل لکھی اور دس سے زیادہ جلدوں پر آپ نے مشتمل تفسیر کی کتاب لکھی آپ اتنا وقت کہاں سے آیا کہتے ہیں میں اپنے اببا جی سے پڑا کرتا تھا انہیں اپنا سبق اپنی کراہت کیا کرتا تھا اور وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے میں تب ان کو سناتا تھا وہ بیٹھ کر اذکار کر رہے تھے میں تب ان کو سناتا تھا وہ سو جاتے تھے میں تب ان کو سناتا تھا وہ سواری پر ہوتے تھے میں تب ان کو سناتا تھا میں کوئی وقت ظاہر ہی کرتا تھا ہر وقت اپنے والے صاحب کے پاس میں حصول علم کے لیے ان کو قرآت کر رہے کے لیے ان سے سننے کے لیے بیٹھا رہتا تھا اور ابن جوزی امام ابن جوزی اور باتیں لمبی ہو جائیں گی شخصیات اتنی ہیں اس وقت میں میں ان کو پورا نہیں کہا امام ابن تیمیہ صاحب القلم والصحف اپنی زندگی میں عملی طور پر علمی طور پر جیل میں وقت گزارا سکون نے کیا کتابیں جیل میں ایک سو سے زیادہ کتابیں لکھ دی اور ہمارے آئمہ ہمارے بزرگ بڑے جون جون آگے آتے جائیں برے صغیر پاک و ہند میں آ جائیں ہمارے بزرگوں نے مولانا فضل علیہ وزیر آباد دی اور بڑے بڑے ہمارے بزرگ اپنی زندگیوں سے انہوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے حاصل کیے کیوں وقت کی اہمیت وقت کا احساس وقت کا پاس اس کی قدر و قیمت معلوم تھی ابن جوزی کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا بات بیٹ میں رہ گئی آپ کو معلوم ہے کتنی کتابوں کے مصنف ہیں شمہار میں نہیں ہیں کتنی ہی کتابیں ہیں کتنی ہی کتابیں اور ہر موضوع پر کتابیں لکھتی امام ابن جوزی کے حالات زندگی ان کا ایک نواسہ مظفر الدین ان کے ایک نواسے تھے انہوں نے ان کے حالات زندگی نکل کیے اس میں وہ اپنے نانا امام ابن جوزی کے ذریعے نکل کرتے ہیں ان دو انگلیوں سے نہ دو ہزار کتابیں لکھ چْوڑی ہیں دو ہزار کتابیں اپنے اور اس دور میں پرنٹر کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے یہ کمپوزن سے پوزنگ کا طریقہ نہیں ہوتا تھا ہر چیزہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھے کہتے ہیں میں نے اپنی ان دو انگلیوں سے دو ہزار کتابیں لکھ دی ہیں اور لاکھوں لوگوں نے میرے ہاتھوں پر میرے خطبے میں میرے درست سن کر لاکھوں لوگوں نے توبہ کی ہے اور ہزاروں نے اسلام قبول کیا یہ ان کی زندگیاں اور یہ ان کے وقت سے ان کا ریزیٹ لینا تھا آج ہم دیکھیں نیا نیا ہم جشن منا کر آئے ہیں نئے سال کا غلغ پاڑا حلہ گلہ شور شرابہ صحیح پیسے کا زیاد پٹاخے پھل جڑیاں ہر آنے والے سال کے ساتھ یہ بڑھتا جا رہا ہے اب اس پر مخالفت میں بات کی جائے تو بھی ایک ایڈورٹائزمنٹ ہے ہم ایک ایسی دو دھاری تلوار پر چل رہے ہیں ہماری تہذیب اور ثقافت ہمارے تمدن ہماری معاشرت اور روایات پر ایسے ایسے حملے ہیں ہم مخالفت کریں تو بھی تشہیر ہوتی ہے چپ رہے تو بھی اپنا کام دکھائے جا رہا ہے میڈیا اور دوسرے ذرائب اب بسانت آئے گی ویلنٹائن ڈے آئے گا اگر ہم مخالفت کریں مخالفت میں جمعہ پڑھائیں درست دیں نصیت کریں تو بھی ایک یہ مارکیٹنگ کے زبان میں اس کو کہتے ہیں نیگٹیو مارکیٹنگ جیسے ہم پرانے وقتوں میں اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا کسی بندے کو بھرا بھلا کہتے رہنا بھی اس کی مشہوری ہے اب ہم کسی بھی چیز کی رد میں اس کی مخالفت میں اس کی اصلاح پر بات کر دیں تو بھی کہیں نہ کہیں اس کی ایک نیگٹیو مارکیٹنگ ہو رہی ہے معلوم ہے آپ سب کو ہمارے نوجوان ہمارا معاشرہ سال بدل جاتا ہے سال بدل نہیں خوشیاں مناتے ہیں اور مسئیبت یہ ہے الامان الحفیظ کہ کسی گناہ کو گناہ سمجھنے پر کوئی تیار نہیں کسی کو سمجھانے بیٹھ جاؤ نا کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے بھلا کرنے لی یہ بھی کوئی گناہ اس کے اوپر کو وقت کیوں دیا کر رہے اور بہت سارے کام ہے کرنے کے ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ تجدید ایمان ہوتی توبہ ہوتی پچھلے گناہوں کا جائزہ ہوتا محاسبہ ہوتا کہ میں پچھلے سال یہ یہ کرتا رہا نئے سال میں میں یہ کچھ نہیں کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَسَلُ اللَّهَ يُجَدِّدَ تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو ایمان کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تم اللہ سے اپنے ایمان کی تجدید مانگا کرو کوئی ایسا موقع آئے اتائب توبہ کرو پاکسہ ہو جو اگلے سال کے لیے ایک مرحلہ زندگی کا نیا آرہا ہے وہاں فیصلہ کرو کہ میں نے یہ یہ گناہ چھوڑ دینے ہیں یہ یہ نیکی کے کام کرنے ہیں تو پھر تو خوشی منائی جائے اللہ اکبر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن ہے نا وہ گناہ کرتا ہے ایسے سمجھتا ہے کہ پہاڑ سر پر لاد لیا گناہ کرنے کے بعد اس کی قفیت کیا ہوتی ہے اس کو لگتا ہے یہ گرا کیا بھی گرا یہ پہاڑ مجھ پر گرا ہی گرا بچتا پھرتا اسے مسئیبت میں کہ میں گناہ کر بیٹا ہوں جب تک توبہ نہیں کر لیتا اس کو چین نہیں آتا اور فاسق گناہ کر کے اس کی حالت کیا ہوتی ہے ایسے جیسے ناک سے مکھی اڑھائی نا بس ایسے بے پرواہ ہو کر گناہ سے اور انیس بن مالک کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو صحابہ کا دور آپ دیکھیں کہ دور ہے صحابہ کا جو خیر القرون ہے اس دور میں انیس بن مالک کا تجزیہ یہ ہے کہتے ہیں کہ تم لوگ جن گناہوں کو بڑا ہلکا سمجھتے ہو نا جو گناہ تمہاری نظر میں ایک بال کے برابر بریک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ان گناہوں کو موبقات تباہ کر دینے والے برباد کر دینے والے گناہ سمجھا کرتے تھے آج آپ دیکھیں سال بدل جائے خوشیاں مناؤ سال کی رہا آئے خوشیاں مناؤ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کاظم کرتا ہے کوئی جو داڑی کٹو آ رہا ہے پچھلے سال بھی کٹواتا تھا آئندہ سال بھی کٹوائے گا جو سود کھا رہا ہے پہلے بھی کھاتا تھا آئندہ سال بھی کھائے گا جو چوری ڈکیتی شراب پی رہا ہے پچھے بھی آگے بھی جو پہلے جوا کھیلتا تھا جو پہلے رشوت لیتا تھا آگلے سال بھی لے جو پہلے پردہ نہیں کرتی تھی آئندہ سال بھی کریں جو پہلے بے نماز تھا آئندہ بھی بے نماز کوئی تبدیلی کوئی بدلہ ہوا ہے کوئی محاسبہ ہوا پھر نئے سال کی خوشی کیا ہے پھر سالگیرہ کی خوشی کیا ہے پھر برت ڈے کیا ہوتی ہے برت ڈے تو وہ تھی جس دن میں پیدا ہوا تھا گناہوں سے پاک پیدا ہوا تھا برت ڈے کا اگر کوئی ایک اسلامی تصور قائم کیا بھی جائے تو پیدائش کیا ہوتی ہے دنیا میں بندہ آتا ہے ننگا بے لباس بے عقل بے زبان کچھ بھی گناہوں سے پاک ساف برت ڈے والے دن کیا ہونا چاہیے دوبارہ بندے کو پاک ساف انہیں کوشش کرنی چاہیے نا مجھے اگر اپنی برت ڈے منانی ہی ہے تو مجھے یہ عظم کرنا ہے کہ اے اللہ جیسے میں اپنی پیدائش کے وقت گناہوں سے بلکل پاک ساف دنیا میں آیا تھا آج میں پھر توبہ کرتا ہوں پچھلے سال مجھ سے جو کمیاں کتائیاں ہوئیں گلتیاں ہوئیں میں توبہ کر کے پھر پاک ساف ہو کر تیرے دربار میں پیش ہوں گا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اتائبو مین الزمبی کم اللہ زمبلہو توبہ کرے تو صحی اللہ اس کو ایسے پاک کر دیں گے جیسے کبھی اس نے کچھ کیا ہی نہیں کتنی حدیثیں ہیں کتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ میرے پاس زمین آسمان بھر کر گناہوں کے لے کر آؤ سمندرگی جا کے برابر لے کر آؤ توبہ تو کرو میں تمہیں پاک کرو میں تمہیں صاف کرو یہ ہے میرے بھائیو اگر زندگی کا کوئی مرحلہ کوئی موڑ کوئی ایسا لمحہ آ گیا ہے جو آپ کے لئے سمجھتے ہیں کہ قیمتی ہے اہم ہے وہاں اصلاً یہ عظم کرنا ہے کہ میں نے اپنا جتنا وقت برباد کیا آئندہ سے اس وقت کو صحیح استعمال کروں گا اور وقت کی بربادی کیا ہوتی ہے وقت کی بربادی کس کو کہتے ہیں سورة العصر ہے امام مالک کہتے ہیں اللہ رب العالمین بندوں کی اصلاح کے لئے بندوں کی ہدایت اور تربیت کے لئے سارا قرآن نہ بھی نازل فرماتے صرف ایک یہ چھوٹی سی سورت تین آیتوں کی دو سطروں کی یہ سورت نازل فرما دیتے تو ہدایت انسانی کے لئے یہی کاوی تھی کیا ہے اس کے اندر وقت کی قسم بندہ خسارے میں کون سا ہر ایک سوائے اس کے اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لے آئے نیک کام کرتے ہیں اپنا وقت گزار دے اللہ اکبر میرے بھائیو نیک کام کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں نیک کام نماز پڑھنا نیکی ہے حج زکاة نیکی ہے ہاں یہ بھی نیکی ضرور ہے یہ عبادات والی نیکیاں ہیں اپنی آدات کو دیکھئے زندگی ہم گزارتے ہیں نا دو طرح کی ایک عبادات ہوتی ہیں ہمارے جتنے کام ہیں جتنے اعمال ہیں ہمارے ایک ہماری عبادات ہیں ایک ہماری آدات ہیں آدات وہ ہیں جو ہم مجبوراں کرتے ہیں باتھروم تو جانے جانے ہر بندے کو کھانا تو کھانا ہی کھانا ہے نین تو پوری کرنے ہی کرنے ہی یہ تو آدات ہیں نا ضروریات ہیں مجبوریاں ہیں ان آدات کو بھی نیکی بنائیے اور اللہ تعالی ہمیں یہ تفیق دے بندے دو قسم کے ہوتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جن کی عبادات بھی رد ہو جاتی ہیں جن کی عبادات بھی بیکار چلی جاتی ہیں جن کی عبادات بھی ناکارہ ہوتی ہیں کھوکلی ہوتی ہیں بلکل فضول اور کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آدات کا مول عبادات سے زیادہ پڑ جاتا ہے کیسے باتھروم جا رہا ہے دعا پڑے سنت کا احتمام کرے سو رہا ہے سنت کا لحاظ رکھے اپنے اذکار کرے کھانا کھایا ہے سنت کا احتمام اپنی ضرورت کا خیال پہلے اور بعد کی دعائیں کیا بتائیے یہ سارے کام عملے صالح نہیں ہو جائیں گے یہ سارے کام نیکیاں نہیں بن جائیں گے یہ ہے ساری زندگی عمیل الصالحات نیک عمال میں گزارو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا فستبق الخیرات نیکی کے کام بھلائی کے کاموں میں جلدی کرو اصلاً یہ ہے وقت سے صحیح فائدہ اٹھانا اپنے وقت کی تنظیم اپنے کاموں کو عبادات میں بھی اللہ نے یہ بات سکھا ہی ہے انس صلاة کانت آر المؤمنین کتابا موقوتا پانچ پلے رہے ہیں اسلام کے پانچوں کے لئے اللہ نے قرآن میں نماز کو کہا کہ مقررہ وقت پر حج کو کہا الحج اشہرم معلومات حج معلوم مقررہ مہینے میں زکاة کے بارے میں کہا اپنا جو تم نے دینا ہے زمین کا جو عشر دینا ہے وہ اس کے موقع پر دینا ہے کٹائی والے دن دینا ہے ہر چیز کے لئے روزوں کا وقت ہے نماز کا وقت ہے حج کا وقت ہے زکاة کا وقت ہے ہر کام کا اللہ نے وقت مقرر دیا منظم کسی کام کو اللہ نے ڈھیلا ڈالا نہیں چھوڑا سورج چاند ستارے اپنی چال سے ایک سیکن آگے پیچھے نہیں ہوتے مجبور مخلوق ہیں ایک انسان ہے جسے اللہ نے اختیار دیا وہ وقت ہی کوئی قدر نہیں کرتا وقت کوئی پاس ہی نہیں رکھتا ہمارا دین ہمارا ہر لمحہ ہماری ساری عبادات وہ ہمیں کیا سکھا رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تو دیکھی ہے کیسے کیسے پیکج بنا کر دیئے وقت کی اہمیت کے پیش ہے نظر عبادات میں بھی نا بھیڑ چال نہیں ہے کوئنٹیٹی نہیں ہے بس سارا وقت ہی اپنا عبادات ہی کرتے رہو نہیں اللہ کو یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضو من الاعمال ما تطیقون ان اعمال کو اپنے لئے منتخب کرو وہ کام اپنے لئے جن کی تم طاقت رکھتے ہو جو کام تم کر سکتے ہو وہ کام کیا کرو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ تم تھک جاؤ گے اللہ لی تھکتا یہ بھی کوئی بات نہیں ہے ایک بندہ کہے جی ہر وقت ہی میں عبادت کرتے رہے نیسا آپ کو معلوم ہے پھر بات لمبی ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دائشہ کے پاس لوگ آئے صحابہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالاتیں زندگی آپ کا وقت گزارنے کا طریقہ معلوم کرنے آئے تو حضرت عیشہ نے بتایا آپ کے دن رات کے سارے شب و روز کے گزر اوقات انہوں نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم ہم تو عام لوگ ہیں ہمارے گناہ کتنے ہمیں کتنی بات تو ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا دوسرے نے کہا میں ساری سارا دن روزہ رکھوں گا تیسرہ نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کو بلا لیا کہا میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں میں روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں عبادت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ساری زندگی عبادت میں اپنے عام عادات کو اپنی عام زندگی کی کاموں کو ان کو بھی عبادت بنانا یہ آپ کا اصل کمال ہے اور دنیا کے سارے کام کرنے کسی پر احسان مت چڑھائیے وہ جی میں تو عبادت کر رہا ہوں لہٰذا مجھے کوئی اور کام نہ بتایا جائے مسجد جانے کا ٹائم ہو گیا میرا نماز کا وقت ہو گیا اب میں کوئی اور کام نہیں کروں گا گھر والوں کو ترتلی ڈالی ہوتی جو کوئی زیادہ مسجد کسی لئے لوگ پھر باتیں کرتے ہیں وہ جی ایک نماز سے جاتا ہے دوسری نماز میں آتا ہے گھر کا کام ہی کو نہیں کرتا روزہ رکھ لیتے ہیں نا تو پھر احسان میں روزہ ہے میں نے کوئی کام نہیں کرتا میرے سے دیاری نہیں دی میرے سے مسجدوری نہیں دی آفیس سے جلدی چھٹی دو کام میں نے روزہ رکھا ہوا اپنی عبادات میں دنیا کے کاموں سے بھی ڈنڈی نہیں مارنی اور اللہ تعالی نے جو پیکج دیئے ہیں اللہ نے اوقات میں سے بھی کچھ وقت اللہ نے افضل رکھ دیئے جو کوئی میکسیمم آؤٹپوٹ لینا چاہتا ہے نا اپنے وقت سے کیا کرے افضل اوقات ہیں عبادات کے بھی اللہ نے پریشیس ٹائم پریمیم گولڈن پیریڈز عبادات کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں رات اٹھ کے سہری کے وقت نفل پڑھو جمعہ والے دن اشراز الحجہ کے روزے رکھو اشراز الحجہ میں عبادات کرو لیلت القدر کو تلاش کرو اللہ نے بھی وقت کو بھی خاص کر دیا کہ یہ یہ وقت تمہارے لیے افضل ہے اس وقت میں تمہاری آؤٹپوٹ میکسیمم آئے گی تمہارے ریزلٹ سب سے زیادہ آئیں گے اور ہمارے پاس جو وقت ضائع کرنے کے جو بہنیں اور جو طریقے ہیں وہ کیا کیا ہیں کیا اسباب ہے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے کیا وجوہات ہیں اس کی پہلی وجہ تو میرے بھائیو یہ جو ساری بات ہم نے کی ہے ہمیں ساری بات سے بے خبر ہے نوجوان کیا بچے کیا بڑے کیا عورتیں کیا مرد کیا ہم وقت کی اہمیت سے بے خبر ہیں پہلا سبب وقت کے زیادہ کہی ہے ہم اپنے وقت سے پوری طرح فائدہ کیوں نہیں اٹھا باتے پہلا سبب ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ وقت کس قدر قیمتی چیز ہے ہم سے کس قدر سخت سوال ہونا ہے اور اس وقت سے ہم کتنا بہترین فائدہ اٹھا سکتے اور دوسری بات یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے کہی نا کہ وقت کے بارے میں اتنے لا پرواہ ہے بابوں سے پوچھ لو نا شہروں میں پھر حالات بہتر ہے گاؤں دیاتوں میں چلے جاؤ تو بابے بزرگ کیا کرے گے چوپال میں بیٹھے ہوں گے چادر بچھا کے اب آپ کو معلوم ہے میں لمبی زیادہ بات نہیں کرتا سارہ دن وقت جایا اور ان سے کوئی پوچھے تجھے بس وقت گزر رہا ہے وقت کٹ رہا ہے اللہ حکر بزرگوں میں سے ہمارے بزرگوں میں سے کسی کا یہ قول ہے عربی کا قول ہے بڑا ہی کمال کا کہا اِنَّ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ يَعْمِلَانِ فِيْكَ مَا عَمِلَ فِيْهَا تم وقت کو نہیں کٹ رہے وقت تمہیں کٹ رہا ہے یہ جو دن و رات ہے نا تم نہیں گزار رہے یہ دن و رات تمہیں گزار رہے ہیں تم اس میں عمل نہیں کرتے یہ تم پر عمل کر رہے ہیں یہ جو ٹائم کلنگ ہے نا نوجوانوں تے پوچھ لو موبائل انٹرنیٹ سوشل میڈیا فلان 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 بس ٹائم پاس بس یہ اور کوئی کام نہیں تھا بس میں یہ کام کر رہا بس یہ تولی اپنے آپ کو کہ یہ عملے صالح ہے تو وقت آیا نہیں ہو رہا اگر یہ عملے صالح نہیں ہے اور عملے صالح کی طریق میں نے آپ کو بتا دی کہ بندہ اپنی ہر عادت کو اپنے ہر آپ اپنے موبائل کو عبادت بنا سکتے ہیں آپ اپنے ہر عمل کو عبادت بنا سکتے ہیں اپنی دیاری اپنی مزدوری ملازمت کو عبادت بنا سکتے ہیں رزق کمانا کتنی بڑی عبادت ہے اگر صحیح طریقے پر ہو صحیح راستے پر ہو سنت کے مطابق ہو حلال ارام کا خیال ہو اللہ کا خوف ہو یہ ساری چیزیں عبادت ہیں عملے صاحب اور یہ وقت کا زیاہ کا پہلا سبب کیا ہوتا ہے ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں اور دوسری چیز غیر ضروری کام اچھا مجھے کی بات ہے کہ ایسے ایسے سلوگنز ایسے ایسے نعرے خوبصورت جملے ترتیب دے دیئے ہوئے آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے منچلے نوجوان ان کی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ایٹ سلیپ ریپیٹ پڑھا آپ نے کبھی اور ای ایس آر کے نام سے بقاعدہ گروپ ہیں بقاعدہ نوجوانوں کے بقاعدہ یہ ایسے ایسے گروپ سے ہیں سوشل میڈیا پر بھئی زندگی کا مقصد کیا ہے کھانا پینا سونا اور کچھ نے لکھا ہوتا ہے ایٹ سلیپ ڈریفٹ کھاؤ سو گاڑیاں بگاؤ کھاؤ پیو پھر یہی عمل ریپیٹ کرو اور ہر بندے نے اپنے مرد گویا یہ وہ شیطانی سوچ ہے جس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے کھانا پینا سونا کھانا جانوروں والی زندگی جانور کیا کرتا ہے سوتا ہے کھاتا ہے بس پھر کھاتا ہے پھر سوتا ہے یہ نعرہ کس کا ہے جانور کا ایٹ سلیپ ڈریفٹ کھاؤ سو جو پھر یہی کام ڈریفٹ کرو پھر کھاؤ پھر سو جو پھر کھاؤ پھر سو جو یہ انسان کی زندگی نہیں ہو سکتے اتنی بیکار زندگی اتنی جو ہے نا وہ نتائج سے بےخبر زندگی یہ نہیں ہو سکتے دوسرا سبب یہ ہے ہم وہ کام ضروری سمجھتے ہیں ہمارے گھروں میں دفتروں میں سب سے آپ دیکھ لیں ہمارے موضوعات بحث کے کیا ہوتے ہیں غیر ضروری چیزیں اور تیسری بات کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو عمومی مسروفیت کے وقت ہوتے ہیں عام مسروفیات ہوتی ہیں ہم اس سے بھی استفادہ نہیں اٹھاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو امام عبد الرمان ابن عبی آتم کا بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کو سوتے میں سبق سناتا تھا وہ کھاتے تھے میں سبق سناتا تھا وہ سواری پر ہوتے تھے میں سبق سناتا تھا آپ سفر کر رہے ہیں اس سفر سے مصبت فائدہ اٹھائے ایک عام مسروفیت ہے سفر میں آپ اور کچھ نہیں آپ کے ہاتھ پاؤں آنکھ کان سب کچھ فارغ ہے پہلے دور ہوتا تھا کیسٹیں ہوتی تھی اس سے پہلے کوئی متعلقہ دور ہوتا تھا کتابوں کا اب تو یہ چرخہ ہمارے ہاتھ میں آرے کہ کم از کم اس میں کیا ہو سکتا ہے تقریر تلاوت کوئی اچھی گفتگو کوئی نصیحت اپنی عمومی مسروفیت اس میں وقت سے فائدہ اٹھائیں اور بات آگئی ہے نا اگر اس کی تو خیر یہ تو پھر بات موضوع بڑا لمبا چلا جائے گا سب سے زیادہ جو وقت ہمارا ضائع کرواتا ہے وہ کیا ٹیکنالوجی یہ جو جدید ٹیکنالوجی کا خمار ہے نا سب سے زیادہ ہمارے وقت کا دشمن آپ دیکھ لی دیئے سوشل میڈیا کے ٹائکون جدید ٹیکنالوجی انفرمیشن ٹیکنالوجی کے بانی اس کے جو سرخیل ہیں انگلیش منز کے لئے لفظ ٹائکون بولا جاتا ہے سٹیف جوبز فلیپ مورس زکربرگ دنیا کو انقلاب تبدیل کر کے رکھ دیا سٹیف جوبز نے کہتے ہیں ریولوشنائزڈ پرسن تھا اور اس بندے کا اپنا کیا حال تھا ساری زندگی اپنے بچوں کو لیپ ٹاپ اور موبائل نہیں استعمال کرنے دیا ساری دنیا کو ٹیکنالوجی کا ٹیکہ لگانے والا سٹیف جوبز اپنے بچوں کے لئے موبائل اور انٹرنیٹ کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا وہ کہتا ہے میرے بچے کوئی آن لین پیدا ہوئے ہیں فلیپ مورس ایپ سٹور کا بانی زکربر اپنی فیملی کے لئے اپنے گھر کے لئے خود اپنی مصروفیات کے لئے سوشل میڈیا سے باگتا ہے اللہ اکبر ایک رپورٹ ہے میں نے پچھلے دنوں پڑھی حالانکہ مجھے اس رپورٹ کے اداد و شمال پر اتراز ہے لیکن پھر بھی بڑی خطرناک رپورٹ پاکستان میں دو بلین لوگ یعنی دو کروڑ لوگ فیس بک یوزر ہیں میرے خیال میں کہ یہ اقتداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے یوزر ہیں اور وہ دو کروڑ پاکستانی فیس بک یوزر کرتے کیا ہیں پتا آپ کو ایک دن میں ڈیڑھ سو دفعہ اپنا موبائل چیک کرتے ہیں ایک دن میں کم از کم سروے کے مطابق کم از کم ایک بندہ ایک دن میں ڈیڑھ سو دفعہ اپنا موبائل چیک کرتا ہے سوشل میڈیا دیکھنے کے لئے میرے انسٹاگرام کے کمنٹس کتنے ہیں میرے فیس بک پر لائکس کتنے ٹویٹر پر ری ٹویٹ کتنی میرا سٹیٹس کس نے پڑا ایک نارمل بندہ اور آسٹریلیا کے اندر ریسرچ ہوئی تیس ہزار بندوں کو انہوں نے اس ریسرچ میں لیا آپ بھی سارے ریسرچ سے اتفاق کریں گے اور یہ ریشو ہمارے ہاں زیادہ ہوگی یہ تو آسٹریلیا کی بات کر رہا ہوں تیس ہزار بندوں میں سے ان کی ریسرچ کہتی ہے ہر دس میں سے ایک بندہ یعنی دس ویسد لوگ جب موبائل کی بیٹری ختم ہونے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں نفسیاتی ان ایکزائیٹی انہیں ڈپریشن ہوتا ہے انہیں پریشانی نفسیاتی کفیت کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ کفیت ہمارے نوجوانوں میں ہے کہ نہیں اور یہ سوشل میڈیا اور یہ موبائل کی مصیبت ہے جو ہمارے وقت کو کھا رہی ہے اور ہمیں غصہ اور نفسیاتی بیماریاں اور چچڑا پن اور یہ ان ایکزائیٹی ڈپریشن اس کا ایک سبب یہ سیلفی کا جنون کیا ہے بھئی جو تم دکھ رہے ہو تم اس سے بہتر دکھنا چاہتے ہو گھورے کہہ رہے ہیں پیٹ رہے ہیں امریکہ میں اسٹیلیا میں یورپ سارے میں روس میں وہاں پیٹ رہے ہیں کہتے ہیں ٹیکنالوجی نے وہ ہائپر جنریشن کریئٹ کر دی ہے جس کو نہ اپنا خیال ہے نہ گھر والوں کا خیال ہے نہ وقت کا خیال ہے نہ صلاحیتوں کا پاس ہے ایک ٹیبل پر بیٹھیں گھر میں باہر بیٹھیں تو بھی باہر جاتے ہیں تو تو زیادہ ہے میت والی بات ہے نا ایک بندہ بڑی تیاری کر کے اپنی فیملی کو لے کر جاتا ہے آؤ میں تمہیں باہر جا کے ریسٹرنٹ میں کھانا کھلاتا ہوں وہاں جا کے ہو کیا رہا ہے آمنے سامنے ریسٹرنٹ میں بیٹھیں ہر ایک اپنے اپنے موبائل پر اپنے اپنے لائکس اپنے اپنے کمنٹس اپنی شیرنگ اپنی ری ٹویٹس چیک کر رہا ہے کس کے لیے وہ جو دور پار دنیا سے بیٹھا ہے نہ کبھی اس کو دیکھا نہ جانتا ہے نہ پیچانتا ہے سگا باپ سگا بھائی بہن ماں بیوی بچے سامنے ان سے گفتگو نہیں ہاں جی گلوبل ویلیج ہے وہ جی میں تو امریکہ میں بیٹھے بندے کے حالات سے باہ خبر ہوں اپنے سگے بھائی سے اپنی بہن اپنے بیٹے اپنی ماں کے حالات سے خبر نہیں یہ ہے وہ ہائپر جنریشن اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ ہمارے کنٹرول میں موبائل یہ سوشل میڈیا ہم چلاتے ہیں نہیں میرے بھائی میری بات دیں تو چلو مولویوں لی باتیں میری بات دیں تو شاید آپ کو لگے بیکار ہیں جو جا کے پڑھ لو گوروں کے جو ہے نا ان کے ٹرینر ان کے موٹیویشنل سپیکر کا اور ڈس لائکنگ کا اور یہ شیرنگ کا اور ری ٹویٹنگ کا یہ جو سارا ہے یہ اس لائی کا نیو سموکنگ یہ ایک نیا نشا ہے یہ ایک نئی بیماری ہے ہم روتے تھے شراب کو الکولک کو فلانا فلانا تمباکو کو آج کل کا نشا کیا اس کو نام دیا ہے انہوں نے کیا پلگ ان ڈرگز یہ بجلی سے چلنے والی نشا و ردویات ہیں یہ بجلی سے چلنے والی منشایات ان ڈرگز ہیں اور ہمارے سارے کے سارے وقت کو تباہ کرنے والی اور کھا جانے والی اللہ تعالیٰ اس سے ہر بندے کو محفوظ فرمائے آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو یہ تو موضوع ایسا ہے اس کے لئے انشاءاللہ پورا وقت نکالنے والا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ کی کوئی امیت نہیں آپ چلے جائیں شادی شدہ بزرگ لوگ آپ سب بیٹھے ہیں آپ میں سے اجماع کر دیکھیں آپ کے بیٹے کو آپ کے پوتے نوازے کو آپ سے کوئی پیار نہیں میں دعوے سے کہتا ہوں آپ اپنے گھر میں چلے جائیں ایک ہفتہ آپ موبائل اپنا گم کر دیں چھوڑ دیں وہ جو پوتا ہر وقت آپ کو آ کے لئے پٹتا تھا نا جیب سے فٹ موبائل نکال لیتا تھا وہ پوتا دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا وہ نوازہ جو نانا جی کو دیکھ کر دادا جی کو دیکھ کر لپکتا ہے نا وہ دادا جی سے محبت کو نہیں لپکتا اس کو یہ ہے کہ دادا جی آئیں گے موبائل مجھے پکڑا دیں کہ میں کارٹون دیکھوں گا اور یہ جو ہائپر جنریشن اس موبائل ٹکنالوجی نے پیدا کیا ہے مسئیبتیں اس کی ایک نہیں کئی ہیں آپ دیکھیں آپ کو وہ چیزیں خریدنی پڑتی ہیں اس سوشل میڈیا کے وجہ سے جو آپ کی ضرورت نہیں ہوتی اور آپ کے پاس خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے مسئیبت پڑی ہوتی ہے کہ ای مجھے جو ہے نا وہ فلانے سٹور سے دراز سے فلانے سے بازیو آپ وہ آفر لگی 11 11 12 12 فلانی 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 آفر فلانی آفر وہ مسئیبت کا مارا اس کی ضرورت روٹی ہے اور اس کو لگا دیا کہ بھئی تو یہ فلانی جیسے خریدنے سستی ہوگئی حتی کہ کھیلیں فٹبال جیسا صحت مند جسمانی مشکت والا کھیل جرمنی میں جرمنی فٹبال کا جو بہت سارے اس کے پاس ایوارڈ ہیں فٹبال کے جرمنی جیسے ملک میں وہاں کے لوگ ہاتھ سار پکڑ کر بیٹھ گئے سٹیڈیم بھرا ہوا ہے کس لیے ای سٹور کے اوپر الیکٹرانیکلی ٹی وی کے اوپر کھیلے جانے والا فٹبال میک دیکھنے کے لئے غارت نہیں ہوگا تباہ نہیں ہو جائے گا سب کچھ اور ہمارے عقیدے کا دشمن یہ جو سارا سوشل میڈیا ہے ڈس انفرمیشن مس انفرمیشن غلط خبریں بے بنیاد جھوٹا پروپیگنڈا ہمارے عقیدے اور ایمان کا مخالف پروپیگنڈا ہماری ساری پرسنل انٹینشنز ہمارے سارے راز چرانے والا سوشل میڈیا آپ کیا کرتے ہیں کیا کھاتے ہیں کہاں سوتے ہیں کیا پیتے ہیں کیا پسند کرتے ہیں سارا کچھ ان کے پاس فیڈ ہو رہا ہے آپ نہیں یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو یوز کر رہے ہیں یو آر کنزیومر فرد ہیں نئے سال کے آغاز پر میرے بھائیو کچھ نئے عظم کرنے چاہیں یہ جو بات ہم نے آخر میں ختم کی نوجوانوں سے بھی میری گزارش ہے یہ باتیں سب سے زیادہ میرے لئے اہم ہیں یہ موضوع اصلاً سب سے زیادہ میرے لئے ضروری تھا اور اہم تھا یہ سب کچھ میں نے پہلے خود کو نصیحت کی ہے خود اس پر میں اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی تفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد نوجوانوں کے لئے ہے کہ اپنا ایک وہ بڑا وائرل ہے یہ جملہ بھی انگریزوں میں سے کسی کا ہے وہ کہتا ہے get off your face in facebook and put your face in a book facebook سے اپنے آپ کو نکالو اور کتاب میں اپنے آپ کو ڈالو اصلاً کتاب میں ڈالو قرآن مجید سے اصلی مطالعے سے اس سے اپنا دل لگائیے اور میں اپنا ایک تجربے کی بات یہ کرتا ہوں آپ اپنی زندگی سے کچھ پروڈکٹیو حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ مصبت نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے جو ہر گوشے کو لکھنا شروع کریں یہ جو ہم سے اس میڈیا نے اس ٹکنالوجی نے ہم سے یہ لکھنا پڑنا چھین لیا ہے نا قلم کی طاقت ہم سے چھین لیا ہے قلم اور کرتاس ہم سے چھین گیا ہے اس کو میرے بھائیوں بزرگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آئندہ نسلوں کے اندر اس چیز کو پروان چڑھائیں اور نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو اپنے ڈائری لکھیں اپنے حالات لکھیں اپنے گوڑز لکھیں اپنے مقاصد میرے یہ گناہ ہے توبہ کرنے میں نے یہ عامل ہے یہ شروع کرنے یہ کام میں نے چھوڑ دینے یہ کام میں نے شروع کر دینے میرے مقاصد میری زندگی میں نے یہاں تک پہنچنا اس سال میں نے یہ یہ کچھ کر گزرنا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم سب ان باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں زلطیوں کو معاف فرمائے ماری نیکوں کو قبول فرمائے ربنا تقبل منا انکان تصمیل علیم و تو علینا انکان تتواب الرحیم سبحانہ ربک رب العزت مائسیبون و سلامون علی المرسلین الحمدل اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ